مصطفیٰ رب مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں پہشانی تیرے سامنے ٹیکتا ہوں دل کسی اور طرف ہے جب ہی خدا کے لئے دل مصطفیٰ کے لئے تو یہ سجدہ تو مصطفیٰ نے نہیں سکھایا یہ سجدہ تو میرے آقا نے نہیں سکھایا اور جرت کرتے ہو منافقت عرش اس پر جتنا خلاف شرح شہر ہو اتنا نوٹوں کی بارش ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے مجھے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہم سجد لکا سوادی و جنانی یا اللہ جب میں تری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں تو میرا قالب بھی تیرے سامنے جھکتا ہے میرا قلب بھی تیرے سامنے جھکتا ہے تو اہل سنت کو کیا ہو گیا حضور تو وہ سجدہ بتائیں اور ہم یہ تقسیم کر کے اسے عشق مصطفیٰ کا نام دیں عشق مصطفیٰ تو اطاعت مصطفیٰ کا نام ہے یہی وجہ ہے کہ رات کو گیارہ بجے سے لے کر صبح چار بجے تک محافظ نام دوتی ہیں اگر پانچ ہزار آدمی ہیں تو پچاس بھی مسجد میں نہیں ہوتے یہ عشق مصطفیٰ ہے ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض کو لے گیا میں اس کا کچھ ڈرمٹالوجی کا مسئلہ تھا سکن کا تو انہوں نے کہا جی فلاں کہتا ملتانی مٹی ملو تو انہوں نے کہا میں نے ایم بی بی ایس کیا اٹھارہ سال لگائے پھر سپیشلائزیشن کیا اور دس سال لگائے تو میں نے یہ اسکن کا علاج سکھا تو میں چھوٹے کسی نے بتانی جاتا کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ صبح مسجد میں نماز میں دس آدمی بھی نہیں ہوتے اور عامل دکھان کھولتا ہے تو سو لائن میں کھڑے ہوتے شعور دین نہیں ہے آج کل میں کتاب پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر یوسف قردعوی اور یہ سارے علماء پڑھیں کہ وہ فقہ ترجیحات بتا رہے ہیں کہ اس دور میں اس وقت میں دین میں ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے دین کے نام پر خرچ کریں تو ترجیح کیا ہونی چاہیے یہی وجہ ہے آپ کے بہت سے لوگ یوکے میں ہیں وہاں بھی جو فنکار چلا جائے لوٹ کے آ جائے یہاں بنگلے بناتا ہے میرپور میں تو ماہر تھکدار سے بنواتے ہیں تو دین کی بھی کسی تھکدار سے پوچھ لیا کرو کہ دین کے نام پر ہم کیا کریں پیسہ بھی پھینکتے ہیں لیکن مقدر میں یہ نہیں ہے کہ عجر کو تلاش کریں دین کی ترجیحات کو تلاش کریں ایک تو یہ بنیادی مسئلہ تو کیا آپ میرے بھائی اس کے لئے تیار ہیں کہ سوچیں گے اس کے بارے میں بابا بلے شاہ نے کہا تھا کہ عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچا عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ تو کیا سوچو گے بیعت کے لئے بھی اگر بیعت ہی ہے تو امام اہل سنت نے شرائط بین کی ہے وہ کسی وجوب کے درجے میں نہیں ہے جو بیعت ہمارے ہاں ہیں ان سے پوچھا گیا بیعت ضروری ہے فرمایا ہے نہیں رسول کا امام کلام اللہ آئمہ کا امام کلام رسول علماء کا امام کلام آئمہ اور عوام کا امام کلام علماء یہ سارے مرشد ہیں لیکن لیکن اگر بیعت کرنی ہو تو فرمایا کہ چار کنڈیشنز ہیں سب سے پہلے عقیدہ سہی ہوگی اب آج کل عقیدہ کا فساد داخل ہوا تشیع نفوذ کر رہا ہے تو جہاں تشیع نفوذ کر جائے صحت عقیدہ ہوگا ہوگا پھر فرمایا کہ اس عقیدے کے دلائل بھی جانتا ہو تو پیر صاحب علم سے فارد تو دلائل جانے گا فرمایا کہ تلکل امثال ندر بحال الناس اللہ فرماتا ہے کہ ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ آیاتِ الٰہیہ کو اگر جانتے ہیں حقیقت میں تو علم والے جانتے ہیں تو علم سے بھی فارد جب علم سے فارد ہوگا تو حدیث پاہ میں فرمایا گیا کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِدُ عِلْمَ انتظان يَنْتَدِهُ بِيْنَ النَّاس علم ایسے نہیں اٹھے گا علم حق علم ربانی کہ کوئی غبارہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے اور کے آسمان پر چلا گیا مَلَاقِي يَقْبِدُ بِقَبْدِ الْعُلَمَاء علماء ربانین اٹھتے چلے جائیں گے علم بھی اٹھتا چلے جائے گا حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمَن جب اللہ تعالیٰ کا قانونِ مقافاتِ عمل کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا تو اِتَّخَذَنَّا سُرُوسَنْ جُحْحَلَا لوگ جاہلوں کو اپنے دین کا امام مُقْتَدَا مُرْشِد پیر بنائیں گے فَأَفْتُو فَسُوِلُو لوگ مسئلہ پوچھنے آئیں گے فَأَفْتُو بِغِيْرِ عِلْمِن علم تو ہے نہیں لیکن پندارِ نفس نفسانیت اجازت نہیں دے گی کہ وہ یہ کہے کہ ابھی مسئلہ مجھے نہیں آتا مفتی ممن حیات صاحب کے بعد چلے جاؤ فَأَفْتُو وَأَفْتُو خود بھی بڑا غرب ہوگا اور جو ان کے پیشے چلے ان کے بھی بڑا غرب کریں گے تو شرائط ایمان عقیدہ اس میں اخلاص عالم اور اس کے بعد فرمایا کہ تشرر تدین شریعت کے محیارات کا پابند شریعت کے محیارات کا پابند تو اب پیر صاحب آرے ہو شریعت سے تو مقتضا بن سکتے ہیں حضرت بن سکتے ہیں نہیں حضرت کہتے ہیں نہیں بن سکتے ہیں اب تمہیں تو گلانے بھی جنت میں لے جائیں گے میں ایک جگہ پنجاب میں گیا میں نے کہا یہ پی رہے ہیں گلانے صاحب قریشی صاحب امین فہیم صاحب فلا مخدم فلا شاہ فلا مخدم فلا شاہ تم اندے ہو ان کے صورت میں تمہیں کوئی تشریع نظر آتا ہے اور لائن لگی لیا اور میں نے کہا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے بے نظیر کے کہنے پر حدود اللہ کے خلاف اٹھتی ہے تو پھر تو وہ ملتان آج گل تو آپ کو بتائیں میڈیا آفت ہے ملتان میں چھپ گیا ایک مولیو صاحب کا فون آیا کہ وہ آپ کے نام سے چھپ گیا ہے کہ گلانی قریشی کے چہرے پرداری نہیں ایمان کا نور نہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے یہ تو بڑا غضب ہوگی ہم نے بڑی مشکل سے اور ان کا کنٹرول کیا ہے میں نے کہا حضرت آپ پریشان نہ ہوں آپ اپنی دیکھیں اور نظر آنے سنبھالیں آپ کہہ دیں کہ میں ملیو ورمان غلط کہتا ہے ان کے چہرے پر داری بھی ہے ایمان کا نور بھی ہے جنت میں جائیں گے لے جائیں گے اب میں تو ملتان بھی ہے تو جو مجھے نظر آتا ہے وہ بیان کروں گا یہ لانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی میں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب میٹنگ تھی چھے کے چھے بزرائے آلہ بھی تھے سادہ ہامیسیر قادمی بھی تھے ڈی جی آئی ایس ہے ڈی جی آئی بی ڈی جی ایم آئی ڈی جی رینجر سارے تھے اسٹیبلشمنٹ چیف سیکریٹری میں نے کہا کہ ایسے وقت میں کہ جب گیلانی قریشی مخدوم شاہ سارے اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پورے خطے کے سب سے بڑے مدار کی حرمت پامال ہو یہ تو ڈو مرنے کا مقام ہے ایک تو پھر جوتھی شر فرمایا کہ اتصال نسبت تو جہاں پر جہاں کوئی غیر متشرع بیچ میں آ گیا دبا کٹ گیا کوئی نسبت نہیں ہے کوئی اتصال نہیں ہے تو پہر سارے پیری مریدیوں کا اب ہمارے مسئبت یہ ہے مربع میاں والی دنہ شریف بنہ شریف دنہ شریف لنگا شریف خلان شریف جدر گزر یہاں تک اگر اگر لینڈ میں اشتیار چاپیں تو بریٹ فور شریف ہو گیا تو میں نے کہا سارے شریف شریف بنا دی ہیں وہ سنی ہیں کہاں کدھ رہے ہیں اور اس ملک کی نظام میں تم کہاں ہو تو اتصال نسبت پھر اس میں بھی اعلیٰ نے ایک بات کی کہ ایک صاحب مصول ہوتا ایک صاحب حسال ہوتا ہے ہنگریزی میں کہتے ہیں کہ کنڈوسیو یہ جو جیسے لوہی کی تار ہو اگر ایک لاکھ میٹر اور ادھر کرنٹ لگائیں تو دوسری طرف پہنچے گا نہیں پہنچے گا کیونکہ اس میں احسال ہے لیکن لگڑی چار انچوں ایک طرف کرنٹ لگائیں تو دوسری طرف پہنچے گا اس میں سالے نہیں تو کوئی خدا کے لئے میرٹ دنیا کے لئے میرٹ ہے تو کوئی دین کا بھی میرٹ بناو اور دین کا میرٹ بناو گے تو ایمان کا اخلاص ملے گا ایمان کی حلاوت ملے گی ایمان کی شرینی ملے گی اور اس درجے کی ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اپنے صحابہ اکرام کے لئے کہ لو انفق احد کم مثل احد زہبا ما بلغ مد احد کم و نصیف اے میرے صحابہ تم ایمان اور اخلاص کے اس درجے پر فائض ہو کہ تمہارے بعد کوئی آنے والا احد پہار کے برابر سونا بھی اللہ کی رام صدقہ کر دے تو تمہارے ایک کلو یا آدھا کلو یا دو کلو کلو خجور یا جو کے ثواب کو نہیں پاس سکتے تو تمہارا کیا خیال ہے تم مال لینے جاؤ تو کوالیٹی ڈونڈو اور رب کا ذوق تم سے بھی گھرا ہوا ہے ابھی کہتے ہیں جی وہ ملک صاحب ہے کہ لنگر پہ ایک لاکھ مندی کھا رہے ہیں کراچی میں ایک تھا اس کو پہلے عبدالرمان ڈیکیٹ کہتے تھے پھر سردار عبدالرمان بلوچ ہو گیا اس کی بھی کوالیٹی کہ وہ بیوام کو کھلاتا ہے تو اگر دوسروں کا حق مار کے مظلوموں کا حق مار کر کوئی اس کو خرج کر کے اللہ سے عجر کی تمنہ یقین رکھتا ہے تو ایمان سے محرومی کی دلیل حرام پر غصب مال کیا ہے مال مقصوب حرام ہے یا نہیں اللہ فرماتا ہے میری راہ میں گھٹیا مال خرج کرنے کا خبردار ارادہ نہ کرو تمہیں اگر کوئی گھٹیا مال دے تو تم کبھی ایک سپ نہ کرو اللہ ان تغمدو فی اللہ ایک چشم پوشی کر لو وہ درجہ تو میں پھینک دوں تو بندہ کوالٹی کا طلبگار ہو اور بندے کا پیدا کرنے والا وہ کوالٹی نہیں چاہے عبادت میں کوالٹی نماز میں کوالٹی ایمان میں کوالٹی روزے میں کوالٹی حج میں کوالٹی انفاق فی سبیل اللہ میں کوالٹی چاہیے تو میرا میں نہیں آتا جلسوں میں نہ میں عوامی مقرر ہوں نہ میں پاپولا تقریریں کرتا ہوں اور بہت مجبوری ہمارے خوش عزیز ہیں کراچی حضرت کے شاگر میں ایک دن ان سے معذرت کرتا دو دو دن پھر آگے بیٹھ جاتے پھر معذرت کرتا پھر بیٹھ جاتے اپنے شیخ سے عقیدت مجھے تو ہے نہیں ادھر سے کرنٹ لگتا تو پھر چلے آتے مجبورا میں نے میں نے کہا میں جمعہ نہیں چھوڑتا اپنا تم مربانی کرو لیکن میں حاضر ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ آگیا ہوں تو آپ کو پہام دے دوں آپ پر اللہ کی حجت قائم کر دوں کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَأَرْسَلْنَا رُسُلَا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ خُجَّتُم بَعْدَ الرُسُلْ کہ ہم نے نظامِ رسالت اس لیے قائم کیا کہ میرے رسول اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے گئے اس کے عذاب سے دھاتے گئے تاکہ کل قیامت کے دن کسی مشرق کسی کافر کسی منافق کسی زندیق کسی فاسق کسی فاجر کسی دول کسی مدل کے پاس بدی پر قائم رہنے کا کوئی جواز خُجَّت جسٹیفیکیشن بہانہ دلیل باقی نہ رہے تو میں حضور کے خُجَّت کو آپ تک پہنچا رہا کہ اللہ کے لیے دین کی ضرورتوں کو سمجھو دین کی ترجیحات کو سمجھو اور عقل کو دین کے لیے استعمال کرو عقل کے اندے نہ بنو کیونکہ قرآن میں ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلَ اَبْسَارُ وَلَا كِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِ